اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آیاز رانہ اس وقت جو ہم بات کریں گے وہ ریل سٹیٹ سیکٹر ہے ناظرین ریل سٹیٹ سیکٹر کے لیے آج وہ ہی باتیں جو ہم ہمیشہ سے کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ بجٹ آنا ہے اور جو capital gain tax چاہے stock exchange کے اندر ہو یا property کے اندر ہو لوگ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ property کے اندر جو ہے وہ profit gaining tax six percent کے حساب سے لگایا گیا جس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی transfer fees ہے وہ الگ اس کے اوپر لگائی جاتی ہے کوئی اگر آپ property بیشتے ہیں اس کے بعد stem duties کے حال لے کے بہت ساری چیزیں ہیں جو duties الگ الگ لگائی جاتی ہیں تو یہ ایک issue جو ہے وہ core issue بتایا جاتا ہے خاص کر کے یہ real estate سیکٹر کو لے کے اگر ہم دیکھیں کہ جو property کی قیمتیں ہیں وہ ایک الگ issue تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی ڈڑتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایمنسٹری scheme کی جو launching ہے اور عباد کی جانب سے خاص کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر local وہ اس industry سے منسلک لوگوں کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے جو کہ اس سے قبل کبھی جو ہے ایف بی آر کے record میں نہ ہو ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا relaxation ملنی چاہیے پھر عباد یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں جو تمام تر جو ٹیکسس ہیں ان کو fix کر دیا جائے جس طریقے سے پہلے یہ ایک چھے سے سات ماہ کے لیے جو ہے یہ رکھا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے ایف بی آر نے جو ہے وہ ان چیزوں کو کرنے کے بعد دوبارہ سے نئے ٹیکسس جو ہے اس کو reform کر دیا اور وہ اب لاغو کر دیے گئے آنے والے دنوں میں جو عباد نے بہت ساری سفارشات جو رکھی ہیں کیا اس کی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے کہ حکومت کی بھی جو چاہتی ہے کہ جو امنسٹی سکیم ہے وہ خاص کر جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے ان کو دی جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ جائے ہمارے یہ پریکٹس یہی دیکھی گئی ہے ناظری کہ جو ٹیکس جو پیئرز ہوتے ہیں یا ٹیکس دینے والے جو لوگ ہیں انہی کے اوپر میں نے خاص کر بہت سارے لوگوں کا میرے پاس میسیجز آئے ہیں اگر ٹیکس دیتے ہیں ہم ہی فائلر ہیں اگر سال میں ہمارے کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے فوری طور پر آڈٹ ہمارا ہی کال ہو جاتا ہے اس میں ہم الگ پریشان ہوتے ہیں اس کے اندر نئے نئے کھاتے ہم سے مانگے جاتے ہیں البتہ ہم خود ٹیکس پیئرز ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہر سال ہمارا انکم ٹیکس جو ہے وہ جمع ہوتا ہے لیکن نئے نئے طریقے سے ہمیں ہی ڈرائے اور دھمکایا جاتا ہے ایف بی آر کی جانب سے دیکھتے ہیں کہ کمیشنرز جو آپ کے ٹیکس کمیشنرز ہیں ان کی طرف سے لیٹرز جاری کر دیے جاتے ہیں تو وجہ کیا بنتی ہے پھر حکومت کہتی ہے کہ ہم نئے لوگوں کو ٹیکس پیئرز بنانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کو بھی ہیرسمنٹ کی جاریے جو یہاں پہ اس وقت موجود ہیں ٹیکس پیئرز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام طرح چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک سیکٹرز میں نہیں بلکہ تمام طرح خاص کر کے ریل سٹیٹ سیکٹر میں بھی آج کل یہی بتایا جارہا کہ سمن جاری کیے جارہے ہیں ذرا معلوم کرتے ہیں کہ یہ آج کل کی کیا سورتار ہے کال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ نوید احمد باجوا صاحب فاؤنڈر میمبر ہیں آف ریل سٹیٹ انویسمنٹ فیڈریشن کے سر میری آپ کو آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے نویس صاحب جیسا کہ آپ نے میرے بھی انٹرو میں میں نے کہا کہ ٹیکس کی مد میں خاص کر کے جو چھے پرسنٹ کا ٹیکس بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سیکٹر کو رہ کے ریل سٹیٹ سیکٹر میں اس دفعہ جو آباد کی جانب سے یہ پرزور اپیل کی گئی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے آنے والے دنوں میں کیا کہیے گا دیکھیں میں اس کو پورے طور پر اگر اس کا حادہ کریں تو جو فارملائزیشن ہے ایکانومی کی یعنی کہ جو ہماری ایکانومی کا اچی پچاسی فیصد پیسہ ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے اور وہ فارمل نہیں ہے یعنی کہ وہ کسی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے یا وہ کسی ایسی رجیم میں نہیں آیا با کہ وہ ایپ بی آر کے قصد ہو اس کو بہت سارے جو اینا پہلے موقع آئے ہیں کہ بارہ جو اینا سرکار کی ہے کہ اس کو فارملائز کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں شرف کے دور میں ایک ٹیکس سرور بھی ہوا تھا لیکن وہ چھے منہیں جو اینا وہ ٹیکس سرور بھی ہوا اور جو نیچے ایپ بی آر کے جو سطاف تھا انہوں نے اتنا مطلب ہمارے ساتھ ہی علنگے ہم بھی اس میں انوالکہ لیکن وہ ان کو اتنا ڈرائے دمکایا گیا اتنا حیرس کیا گیا کہ وہ بھی جو اینا وہ ٹریڈرز نے اس کے گیس جو ہے احتجاج پروٹیس کیا اور وہ بھی جو اینا وہ ہاف سے ختم کرتے گی پھر اس کے بعد دوزار گیارہ میں ریہرس کے لیے سٹاک مارکٹ کے لیے ایم نیسٹی آئی ایک سرٹن ایکسٹینٹ پھر ٹریڈرز کے لیے ایم نیسٹی آئی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا تین ایک سال پہلے اسی گورنمنٹ دوزار سولہ میں لیے لیکن اس میں وہ پروپرٹی کی عمل دخل نہیں تھا اس میں صرف جو ٹریڈر کمپنیز تھی ان کو جو ہےنا علاو کیا گیا کہ آپ پانچ کورڈ پہ تک اپنے جو ہےنا ڈھائی پرسنٹ دیجئے اور پیسہ وائٹ کرا لیجئے ڈاکومنٹڈ کرا لیجئے میرا خیال ہے وہ تقریباً کوئی تھری ٹو فائی پرسنٹ کے قریب وہ تھا جو انہوں نے آفر کیا تھا دیکھیں یہ ساری جتنی بھی سکیمیں آج تک آئی ہیں یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی وہ اس لئے کہ جو میوچول ٹرسٹ ہے سرکار کا اور جو جنرل پبلک ہے جنہوں نے ٹیکس دینا ہے جب تک یہ میوچول ٹرسٹ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی سکیم کوئی بھی امیسٹ سکیم کامیاب نہیں ہوگی آپ جو بھی امیسٹی لے کے آئیں گے لوگ اپنا پیسہ نکال کے ٹیبل پہ تب رکھیں گے سب سے پہلے تو اس کی لیجسلیشن کی جائے یعنی کہ ان کو کور ہو لیجسلیشن کا کہ آج میں اچھے پانچ پرشن دے کے اپنے پیچھے کو ڈیگلیئر بھی دارتا ہوں کیا شورٹی ہے کل کو جو نو ایپ بی آر والے پھر جو نو میری جس طرح آپ کہا رہے ہیں کہ ادھر سے آرڈٹ نکالا ادھر سے نکالا ادھر سے ایک نوٹس سرکیا ادھر سے یہ ساری کی ساری گمکس ہیں یہ اوبرال جو کام کرنے والا جو ادارہ ہے اس کو جو اینا اپنا ٹرینڈ چینج کرنا پڑے گا یہ یاد رکھئے تھام رول ایک ہی ہے کہ جب بھی لیجسلیشن ہوگی اس میں اگر آپ خالی ٹیکنوکلیٹس بٹھا دیں گے تو وہ کاغذ پر تو بڑی اچھی سکیم بنا دیں گے لیکن وہ اس کی اپلیکیبیلٹی جو ہے نا گراؤن پر وہ قویشنیبل ہوگی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹیکنوکلیٹس بھی بیٹھتے ہیں پبلک رپیزنٹیٹیو جو ہمارے جو سیملیوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں اور سٹیک اوڈر بھی بیٹھتے ہیں یہ تین انٹیٹیز اب بیٹھیں گی تو کوئی ایسا فارمولا نکلے گا جس کو کہ اپلائی کر کے سرکار بھی اپنے اینڈز میٹ کر لے ان کے بھی جو ہے نا جو گولز ہیں وہ بھی اچھیو ہو جائیں جو ریبنیو انہوں نے کلک کرنا ہے اور جو پبلک ہے جو جنرل پبلک ہے اس کا بھی جو ہے نا اس کے گریبنسز بھی ختم ہو جائیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بعض والوں کا ایشو تھا کہ جی وہ فکس ٹیکس پر سکر فٹ کا لگایا اس کے بعد وہ ختم کر دیا اب یہ آگیا وہ مطلب ہے اتنی رگمہ رول ہو گیا وہ ہے ابھی جو ہے اگر آپ مطلب ہے کہ دچمی کا پیپر دینے چلے جائیں تو وہ زیادہ آسان ہے بارویں کا پسپ دینا تھا منظمت ٹیکس کی ریٹر مرنا یا ٹیکس کے جو آرڈٹ کے سوالات کے جواب دینا سر حالا کہ ان کا بڑا اچھا اقدام ہے آئی آر آئی ایس ایک پروگرام ہے جس کے تحت آپ آن لائن بھی جو ہے اپنی ٹیکس فائلز کر سکتے ہیں اور آپ کے ٹیکس وکیل آج کل یہی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ کھڑکیوں والا سسٹم تو ختم ہی ہو چکا ہے کمپیٹر ٹائز سسٹم ہے لیکن اس کے اندر بھی یہی سسٹم ہونے کے باوجود ان کے پاس پتہ نہیں کیا اپنا ایک طریقہ کار موجود ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہوتی ہے کہ جناب اس سال کے اپنے تمام کھاتے لے کے جو ہے وہ اس جو کمیشنر ہے اسسٹنٹ کمیشنر سے ذرا راپتہ کر لیجئے کیونکہ آپ کا آرڈٹ کال ہو گیا ہے آپ آرڈٹ کال کرنے کے لیے جب آپ کا وکیل جاتا ہے تو کہتا ہے جناب یہ کھاتا چاہیے یہ کھاتا چاہیے یہ سب چیزیں چاہیے یہ لے کے جانا پڑے گا اور مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ٹیکس بھرا ہے وہ کم ہے مزید اور ٹیکس بھٹ دے اور ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کتنا ٹیکس دیں گے یہ سلسلہ جاری ہے آج تک دیکھیں اصل میں اگر آپ کو یاد ہو جو دو سال پہلے جو ایف بی ایر نے اپنے ریٹس مختلف زمینوں کے ریٹس جو تائین کیے اور ایف بی ایر ریٹ ڈیکلیر کیا جس پہ یہ ایڈوانس ٹیکس ہزارہ دیا جائے گا یا آج کم دیا جارہا ہے ان کو جب یہ فارملی جو ہے نا مختلف علاقوں کو تو دب مارین سے بادشیت ہوئی تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایک سلیب ایسا سلیب لگائیں کہ کل کو مارکیٹ نیچے بھی جا سکتی ہے مثلا پیشے ڈے دو سال سے کئی ایسی ایسی جگہیں ہیں ایسی سائیٹیز ہیں جن کے ریٹس ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں سر ڈی ایچے میں گئے ہیں ریٹ نیچے لہذا آپ کیچے ایک ایسا سلیب لگا سکتے ہیں جس میں سلیکسیب لیٹی نہ ہوں یہ کوئی قرآن کا ایسی 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 نہیں ہے نا کہ آج اگر ایک علاقے کا ریٹ جو ہے نا وہ ایک کروڑ پیا جو ہے نا پانچ سو دس ہے تو وہ کل پچاس لاکھ نہیں ہو سکتے ہیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا مطلب ہے ہر چیز کو جب تک آپ ایف بی آر کے مختلف جو ان کے پورٹسولیو ہولڈرز ہیں ان کی پاورس کٹیل نہیں کریں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ایسی اگر لوگوں کو کہیں کہ آپ کو تین سے چار سال یا پانچ سال آپ کو آرڈٹ نہیں ہوگا آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں آپ امن ایسی کو انگوک کریں اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو کہ وہ جو پچھلا پانچ سال گزرنے کے بعد ان کے پاس یہ بھی آپشن نہ ہو کہ پانچ سال کے بعد وہ دوبارہ آرڈٹ کھلے گے ہم نے تو کہا تھا کہ پانچ سال آرڈٹ نہیں کریں گے لیکن پانچ سال کے بعد اس کا آرڈٹ ضرور کریں گے جو پچھلے پانچ سال پانچ سال سے پیچھے جائے نہیں سکتا نہیں سر کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں لوگوں کو آج تک ٹیکسس دو دو تین سال کے بالکل آخری ایج پہ جا کے وہ کھیچ لیتے ہیں اور وہ اس میں ہی ٹائم گزار دیتے ہیں ان کے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو بیروکریسی ہے لوگ بڑے آسانی سے سیاستدانوں کی ٹانگیں کھیچ لیتے ہیں کیونکہ وہ بچارہ معصوم الیکٹ ہو کے آیا وہ ہوتا ہے لیکن بیروکریسی جو ہے نا سر وہ بیس سال سے اس جگہ پہ بیٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے کہاں سے جو ہے نا میری ٹیبل کے نیچے کون سا سراخ ہے جہاں سے میں نے یہ کام نکال لینا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہونیبل کوٹس یا ہماری حکومتے جو ہے نا کسی چیز کے اوپر بین لگائیں تاکہ وہ ان کے جو سراخ ہیں نا وہ اس طریقے سے بڑھنے شروع ہو جائیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے جو کوٹس ہیں کسی چیز پہ بین لگے تاکہ ہم اپنے راستے نکال لے بتائیں عوام کو یہ راستہ ہے یہ بین لگا ہے لیکن اس کا یہاں سے گھوم کے آئیں گے تو یہ راستہ کھل جائے گے ان کے بعد سب پتا ہوتا وہ بیس بیس پچیس پچیس سال ایک ہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس بات تو میں اگری کرتا ہوں یہ جو پولیٹیشنز اور بیروکریسی کی بات ہے یہ میں آپ سے سو پیچھتے اگری کرتا ہوں تو سر کیا کہیں گے کہ پھر اگر یہ جو ڈیمانڈ ہیں ساری ہماری عباد کی جانب سے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں ایسا ہو جانا چیز ہے دیکھیں جب تک سٹیکھولڈر کو ساتھ لیے اگر آپ یہ سمجھیں گے نا اگر حکومت یہ سمجھیں گی کہ وہ FDR کے ایسی والے کمرے میں کانفرس روم میں بیٹھ کے چارٹ ٹیکنو کریٹس اور اور دو جو ہے نا وہ لوکل ہائر کیے کانسلٹنٹ جو ہے نا وہ پہ ٹیکس کا جو ہے نظام بنا لیں گے تو یہ بڑی خامفیالی ہے ٹیک جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تین پرانگ مطلب ہے کہ تین قسم کے لوگ بیٹھیں گے پبلک کے ہمارے ریپریزنٹرٹی جو جو سمجھے بیٹھے میں وہ کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹی سمجھتے ہیں دیکھیں ایک ہوتھی ہے پولٹیکس جو کتاب میں لکھی ہے ٹیک ہے ایک پولٹیکس ہوتھی ہے جو پریکٹیکلی جو گراؤنڈ پر کی جاتی ہے یہ جو جکنے بھی بابو ہیں یہ بیچھیں ٹیکنوکریٹس پیٹھے پبلک رپریزنٹیٹر پیٹھے اور پھر سٹیکھولٹر پیٹھے بھائی اب آدوان کو ساتھ بٹھائیں آپ ریو سٹیٹرٹوان کو ساتھ بٹھنا ہے ہم کاٹتے ہیں آپ کو ٹیک ہے نا ہماری بھی سنیں اپنی بھی سنائیں تاکہ کوئی ایسی چیز اپنی بھی سنیں ٹیک ہے نا ہمیں تجاہج کرتے پیر ہیں نہ آپ ہمیں نوتسی جاری کرتے پیر ہیں جونوں کام میں جو ہے نا افرٹ زائع ہو رہا ہے اور ڈیزرٹ نہیں کل رہا ہے کیا تو ہونا کہ ان نوتسی کی وجہ سے بیشمار لوگ جو ہے نا وہ بازے بازے جو ہے نا وہ وہ ٹیکس ملنیستر ہو گئے ہیں اور ٹیکس ملنیشتر ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے جو جو بلک لوگ ہیں وہ ریلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سائیڈ لائن پہ کڑے ہوتے ہیں صرف انتوار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع آئے جس میں کہ اس کی بیٹارے کی سکن بھی بستی ہو اب بیشمار تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لیجیٹیمیٹ آکھل آل کا پیسہ ہے لیکن کیونکہ وہ اس نظام سے بیار در کے بیار در کے over the years جو ہے نا وہ اس کے نظیق نہیں لے وہ آپ پیار مبت کر کے ان کو لے کے تو آئیں ٹھیک اس سرکل میں تو لائیں اس کو فارمل اس پیسے کو فارمل لیجیٹیمیسی تو دیں اگر آپ دور بیٹھے تو اس کو ڈراتے رہیں گے تو کبھی بھی نہیں آئے گا ساری دنیا میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یہ بھی ذہن سے نکال لیں جو جنرل پرسیپشن لوگوں کی کہ بھائی ساری دنیا میں امریکہ انگلینڈ یورپ ساری دنیا شامل ہمیشہ ایکانومی میں ایسا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ریگلور نہیں ہوتا اچھا ایسا پیسہ جو دیکلیر نہیں ہوتا ہار ایکانومی میں ہے there is no economy of the world which has totally accounted for money مطلب ہے ہم جانتے ہیں امریکہ میں بیٹے ورگ جن کے پاس پیسے ہیں تو دیکلیر نہیں کرتے وہ چار جو ہے وہ فائن آرٹ کے جو ہے پیسی لے لیتے ہیں دو دو بلیون ڈالر کے اور چار چھے اور چیزیں لے لیتے ہیں اور ٹرسٹ بنا دیتے ہیں سار ہاں مکتب کہنے کہ پیسے چھپانا is not a big issue سب سے آسان طریقہ ہے ٹرسٹ بنا دیجے اس کو سحل کریں اس نظام کو سحل کریں سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں پبلک رپیزینٹیٹرز کو بٹھائیں جو بھی فارمل آپ اگر کو سکین لاتے اس طرح کی اگر باہر کے لوگوں کے لیے اناؤنس کرتے ہیں تو بھائی جو لوگ ادھر بیٹھے میں ان کا بھی تو پیسہ ہے نا تو سر ان کو تو دی رہی ہے نا سارا سال دی رہی ہے آپ کو تو نہیں سر اب میں آپ پوچھیں آپ بول رہوں گا کیسے دی ہوگی اب میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس سب سے بڑا طریقہ اکار کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ریمیٹنسز آرہ ہیں باہر سے وہ اس کے اوپر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ تو آپ کو اس میں تو ٹیکس دینا ہی نہیں ہے نا یہاں سے جب آپ کی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہنڈی کا کاروبارٹ نہیں ہو رہا کیا بھی ہنڈی سے پیسہ جا رہا ہے باہر سے بچارہ وہ کوئی غریب آدمی جو ہے وہ ٹی ٹی بھیج رہا ہے آپ کے اکاونٹ میں وہ تو آپ کو بالکل وائٹ ہر چیز وائٹ ہو رہی ہے آپ کی تو اوپر سے پھر سونے پہ سوا گیا آپ کی زمین کی قیمتوں کی تین تین بک ویلیوز چل رہی ہیں ڈی سی ویلیو الگ ہے مارکٹ ویلیو الگ ہے آپ وہ ایف بی آر اپنی ویلیو الگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے سر کوئی مزاق ہے کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہمیں تو آپ خود آپشن دے رہے ہیں آپ خود آپشن دے رہے ہیں کہ بلیک منی وائٹ منی تو آپ خود کروا رہے ہیں نیچے لے کے آئے ہیں ٹیکسوں کے سلاب نیچے لے کے آئے ہیں آپ کو ریبینی اتنا ہی آئے گا زیادہ آئے گا بلکہ صحیح صحیح اون ٹاپ آف آپ کو جو وہ پورے پیسے دیکلیر کر رہے ہیں کہ میں نے ایک کروڑ کا نہیں میں نے بچ کروڑ کا فرید ہے یہ پلوٹ ہم آپ اس سے اس سلاب کام کریں جو ٹیکس کے ٹیکس اتنا ہی نہیں جو آپ کو ایک کروڑ میں ملے لیکن پیسہ تو فارمل ہو جائے وہ آج اگر ریسکیٹ میں لگائے کل کنسٹرکشن میں لگے گا پرسوں انڈسٹری میں لگے گا وہ فارمل ایکونومی کے اندر جو آنا آ جائے گا صحیح اگر آپ بندوں کو کروڑ کر کے رکھیں گے ان کو بندوں دبا کے رکھیں گے کہ وہ یہ پیسہ ادھر نہیں جاتا تو جسرہ لاس تائم انہوں نے وہ ٹریڈرز اس میں لکھا وارتا کہ یہ پیسہ آپ تین سال اس سکیم میں اپنے پیسے جمع کرائیں گے ایک پرسن ہر سال اگلی سال سے زیادہ ہوگا 25 پرسن اگلی سال سے ریٹرن زیادہ شو کریں گے تین سال شو کریں گے آپ کو اوڈٹ نہیں کیا جائیں گا لیکن آپ یہ پیسہ ریل شیئیٹ میں لگا سکتے اچھا آپ بلکھیں کہ ہر ہر امنیسٹی اس کا ایک لکونہ بیچ میں نکال جیتا ہے صحیح ٹھیک یہ جو کہ اپنے پیسے ہر آدمی کو دیکھیں انڈسٹری زیادہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ دیتا ہوں وہ شورت زیادہ جس وقت کوئی امنیسٹری وزارہ آتی ہے تو بھائی اگر جب تک آپ پیسے کو فارمل اکانومی میں لے کے نہیں آئیں گے تو یہ لوگ باہر بیٹھے جائیں گے کنڈی والا بھی کام چلے گا بلیک والا بھی کام چلے چھیک میجر نوید باجوا صاحب احمد باجوا صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ ناظرین عباد کی طرف سے تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں اور حکومت کو اپنی صفارشات بھیج نہیں موجود عباد کے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شوز پر بلانے کی کوشش کرتے لیکن وہ وعدہ کرنے کے بعد پھر یہاں نہیں آتے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عباد کے لوگ کیوں چھپ رہے ہیں ہم لوگوں سے میڈیا پر آنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں جبکہ ان کی روزانہ کی بنیاد پر خبریں جو ہیں وہ اخبارات میں اور میڈیا پر شائعہ ہو رہی ہیں لیکن جب وہ ہم سے commitment کرنے کے بعد کیوں نہیں آتے خاص کر کہ میں نام لے رہا ہوں فیاض علیاز صاحب ہم نے ان کو کانٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے موسیقی